آج جتنی بھی آکڑ ہے یہ صرف دنیا کی محبت کی نشانی ہے اسی لئے حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ ایک جگہ پہ ایک بادشاہ تھا اس کا ارادہ ہوا اپنی ریایہ کو دیکھنے کا تو اس نے وزیر سے کہا کہ جاؤ ہمارے لئے ایک جوڑا لے کر آؤ اب ایک جوڑا لائے گیا تو پسند نہیں آیا دوسرا لائے گیا تو پسند نہیں آیا جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ٹیلر نے تھوڑا کرتا ڈھلہ سی لیا تو آدمی کو غصہ آجاتا ارے بولے اس کو فٹنگ نہیں آتی برابر یہاں تک کے بعض تو لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کپڑے سینے کو ہیدر آباد کو بھیجتے ہیں بولے کیوں نہیں ہاں پونے میں وہ ایسا ٹیلر ہی نہیں ہے اپنے برابری کے کپڑے سینے والا اس لئے جہاں پہ نوابوں کے کپڑے سینے جاتے تھے ہمارے بھی کپڑے وہاں سے آتے ہیں بولے سل کا یہ سب دنیا کی محبت کی نشانیاں ہیں تو ہم جو کپڑوں پہ ہم لوگ یہ ہوتے ہیں ہم کو پسند ہی نہیں آرے یہ یہاں دکان پہ دیکھے پسند نہیں وہ دکان پہ دیکھے پچاس دکان پہ پورا بازار کھنگال کے آگئے تو بھی حضرت کو پسند ہی نہیں آرے کپڑے یہ سب دنیا کے محبت کی نشانیاں ہیں یاد رکھو اور سادگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادگی تھی اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوبیس گھنٹے اپنی موت کو یاد رکھتے تھے چوبیس گھنٹے اور جانتے تھے کہ دنیا میں نہیں رہنا اس لیے آپ کی سادگی آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا پہننے کے لئے ایک ہی جوڑا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے آپ کے پسند کے کوئی کپڑے نہیں تھے بلکہ اس زمانے کا سب سے سیدھا سادھا جو جببہ ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور نیچے سے تہبن بان لیتے تھے کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پاجامہ پینا ہے کسی روایت میں نہیں ہے ہر روایت میں یہی ملیں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبن بانتے تھے ایک دم سادگی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارہ پیون کا کپڑا دے کر جمعہ کا خدبہ دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دل میں دنیا کی محبت ہی نہیں تھی ورنہ آج تو ہم بغیر اس طریقے کپڑے پہن کے باہر نکلنا گوارہ نہیں کرتے اپنی شان کے خلاف سمجھتے پیون کا زمانہ تو پرانا ہو گیا قصے کہانیوں کی بات ہو گئی وہ جب لوگ پیون کے کپڑے پہنتے تھے ابھی تو پیون کا ذکر بھی نہیں نکلتا آج کا تو غریب سے غریب بھی اس کو بھی پتا نہیں ہوں گا کہ پیون کس کو بولتے کہ کپڑوں میں پیون لگائے جاتے تھے وہ سب پرانی باتیں ہو گئی لیکن اس زمانے کے خلیفہ جو پاؤن دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے ان کے لیے بھی آسان تھا کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت حفظہ سے کہا وہ کہنے لگی ابباجان آپ تھوڑی نرم نرم چھپاتی کھالیا کرو بہترین کپڑے پہنا کرو کہنے لگے کہ بیٹی تو جانتی ہے مجھ سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے سادگی والی گزری حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے سادگی والی گزری اگر میں اپنی زندگی کو سیدھی سادی گزار کے دنیا سے نہیں جاؤں گا ان دونوں کو کیا موہ دکھاؤں گا اتنا سادہ پنتھا زندگی کے اندر تو وہ بادشاہ سلامت کو ایک جوڑا لائیا گیا پسند نہیں آیا دوسرا لائیا گیا پسند نہیں آیا تیسرا لائیا گیا پسند نہیں آیا یہاں تک کہ جہاں پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پوری کپڑوں کی دکان سامنے لاکر رکھ دی گئی اب اس کے بعد بادشاہ سلامت کو ایک ڈریس ایک شیروانی اس میں سے پسند آئی اس کو نکالا گیا پہنے وہ پہننے کے بعد ذرا اکڑ گئے کیونکہ شیروانی پہن کے زیادہ اکڑ آتی انسان ہاں اور وہ شیروانی جو ہے ہمارا لباس نہیں ہے یاد رکھو وہ نوابوں کا لباس ہے مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ابھی حکومت بھی چلے گئی نوابیت بھی چلے گئی مگر وہ نوابی پناہ نہیں گیا ابھی تک نہیں ابھی بھی وہ دمے باقی چھے نوابی پناہ جو ہے شیروانی پہن کے چلنے کا اور اکڑنے کا شیروانی پہن کے حالانکہ وہ شیروانی ہمارا لباس نہیں ہے اور خود میرے ساتھ ایک تجربہ ہو چکا ہے ایک جگہ میرے کو ایک مدرسے والوں نے دعوت دی ہے اب وہاں ایک دوسرے صاحب کے گھر پہ کھانے کا انتظام تھا مسجد سے سب لوگوں کو بولے چلو جتنے مہمان ہیں وہاں پہ میں بھی گیا وہاں پر جانے کے بعد میں جتنے شیروانی والے تھے ان سب کو اندر جان دیا اور جب میرا نمبر آیا تو اس نے روک دیا بولے جماعت کے ساتھیوں کا کھانا مسجد میں وہاں جا کے کھالو بولے یہ جو خصوصی مہمان ہیں جن کے نام آئے ہوئے ہیں اس کے اندر پوسٹر کے اندر یہ ان کے لئے خصوصی انتظام ہے یہ جتنے شیروانی والے تھے ان کے لئے ہے بولے آپ کے لئے مسجد میں عمومی کھانا ہے جہاں پہ سب جماعت کے ساتھی اور جو آنے والے عام مہمان ہیں کھا رہے ہیں آپ چلے جائیے وہاں میں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں پلٹ گیا واپس جب مسجد میں جانے لگا تو وہ جنہوں نے دعوت دیئے تھے ان کے ایک اور استاد وہ ملے بولے کہا جا رہے ہیں میں بولا میں مسجد میں جا رہا ہوں ارے نہیں نہیں بولے آپ کا انتظام ادھر ہے میں بولا نہیں بھئی انہوں نے بولے کہ تم مسجد میں جا کے کھالو یہاں پہ خصوصی لوگوں کا انتظام ہے بولے نہیں میرے ساتھ چلو گئے ہم وہاں پر اب وہ جو گیٹ میں صاحب کھڑے ہوئے تھے ان سے انہوں نے کہا رہے بھائی یہ بھی ہمارے میمان ہیں نہیں ان کو شیروانی نہیں ہے نا بولے شیروانی نہیں ہے بولے جتے شیروانی والے تھے میں نے اتو کچھ چھوڑا بولے یہ بغر شیروانی والے دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ مسجد والے ہیں اس لیے ان کو میں نے ادھر روانگی کے عداب دے دیا پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں لے کر گیا اب جب میں دسترخان پہ بھی بیٹھا تو سارے شیروانی والے مجھے ایسا دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں ان کو لگنے لگا کہ بھائی یہ بغر شیروانی والے کون آگئے بول کے ہمارے مجلس کے اندر آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے میں یہ آپ کو عام لوگوں کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آج سب کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ آج ہم نے کپڑوں کو اپنی عزت اور شہرت اور بڑے پن کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کپڑوں کو حالانکہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی ابھی میں نے بتایا حضرت عمر فاروق کے بارے میں بتایا کہ چودہ ان کے بارہ بارہ پیون ہوتے تھے اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ابباجان کو دیکھا اس میں سے ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی تھا اور یہاں پہ ان کو سارے کپڑے لائے گئے بادشاہ سلامت کو پسند ہی نہیں آئے پھر اس میں سے پورے جب کپڑے آئے ایک پین کے شیروانی وغیرہ پین کے پھر کہنے لگے سواری لائی جائے اب اس کے بعد ایک گھوڑا دو گھوڑے پورے گھوڑے سامنے کیے گئے اس میں سے ایک پسند آیا اس پہ بیٹے اور نکلے اور نکلے بھی تو پورے اکڑ کے ساتھ میں گردن وغیرہ اسی پوری ٹائٹ اور تیڑی کر کے کیونکہ اب ریایہ کو دیکھنے کے لیے نکل رہے تھے تو ریایہ پہ ویسا امپریشن بھی پڑنا چاہیے تھا بادشاہ سلامت کا پہنچے بیچ راستے کے اندر چوک میں سارے لوگ چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اب ایک پھٹے پرانے حال میں بیچارہ غریب آدمی مانگنے والے کی طرح سے تھا وہ آیا اور اس نے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لے بادشاہ نے کہا اس کو ہٹاؤ ہمارے سامنے سے اس کو ہٹایا جانے لگا اس نے کہنے لگا کہ نہیں مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنے کی ہے ارے بھائی تم ہٹ جاؤ بعد میں محل میں آنا وہاں آکے بات کر لینا مجھے ابھی بات کرنے کی ہے میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی کیا بات ہے جتنی بھی اہم بات ہوں گی تم محل میں آج نہیں مجھے ابھی بات کرنا ہے میں بات کیے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا کھڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی سواری کو ایک غریب آدمی نے پکڑ لیا پھٹے پرانے کپڑے والے نے وہ ایک عجیب لگنے لگا اس کو اپنی شان کے خلاف اب اس نے اکڑ کے کہا بولو کیا کام ہے کیا بولنا ہے تمہارے بولنے ایسا نہیں بولوں گا میں کان میں بولوں گا اب اس نے کہا کہ یہ سب میری عزت کا خرابہ کر رہا ہے اپنا سر تھوڑا نیچے کیا تو اس نے آواز دے کے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تم کو لے جانے کے لئے آیا ہوا بہت اکڑ رہے تھے نا شیروانی پین کے اور گھوڑا بھی پسند نہیں آ رہا تھا ابھی یہیں سے چوک میں سے لے جانے کا ہے تم اب وہ جو بادشاہ کی ہکڑی تھی وہ جو گھمن تھا جو اکڑ تھا وہ جو جتنا اس کے اندر جتنی بھی اس کے اندر جو ہے تکبور اور جو غرور تھا وہ سارا کیا سارا ختم ہو گیا اور بلکل وہ دھیلا پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھے پانچ منٹ دس منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دو میں کم سے کم اپنے ریایہ کا انتظام کر سکو اپنے بیٹوں میں برابر میراز تقسیم کر سکو ملک الموت کہنے لگے کہ تیرا وقت پورا ہو چکا ہے اور تجھے ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ملے گا اور اس کے بعد ملک الموت نے بے رحمی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکال کے جب لے گئے تو وہ جو گھوڑے پہ جتنی شان سے بیٹھا ہوا تھا ایک لکڑی کی طرح سے گھوڑے سے زمین کے اوپر گرا اور پھر سارے لوگوں میں معلوم ہو گیا کہ اس کی موت ہو گئی بھلکی ختم ہو گئی ساری آتھ